بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و اصحابیٰ یا نور اللہ اللہم صلی اللہ علیہ محمد انکمہ تحب و تردوالہو دروش شریف کی اتنی فضیلت و برکات ہم نے سنی کہ الحمدللہ ہم سب پہلے سے زیادہ اور بہتر طریقے سے دروش شریف پڑھ رہے ہیں دروش شریف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہر حال میں قبول ہے آپ چلتے پھر توٹتے بیٹھتے پڑھیں اپنے مقصد کے لئے پڑھیں اپنی ہاتھ جات کے لئے پڑھیں یا آپ باوضو پڑھیں بےوضو پڑھیں توجہ سے پڑھیں یا اپنے کام کاج کے ساتھ پڑھیں یہ ہر حال میں قبول ہے کوئی سا بھی سیگا وٹ کریں کسی بھی وقت پڑھیں یہ ہر حال میں قبول ہے تو ایسا کیوں کہا جاتا ہے دیکن دروش شریف بیسی کلینا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بندے کی رب سے دعا ہے اور بندہ سوال یا دعا اپنی ہاتھ جات کے لئے ضرورت کے لئے کرتا ہے لیکن یہ جو دروش شریف ہے نا ہم اللہ تعالیٰ سے اللہ کے حبیب کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ کے حبیب کی توصیف بیان کرتے ہیں اور یہ دعا جو ہے ان کے شرف و تقریم میں اضافہ کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرف و تقریم میں اضافہ ہوتا ہے اور ان کے ذکر میں تحسین کا باعث ہے اس کی اتنی قدر و منزلت ہے کہ بیان سے باہر ہے یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے بندہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت کی دعا کرتا ہے تو رب کریم اسے کسی بھی حال میں رد نہیں کرتا پڑھنے والے نے چاہے جس طرح بھی پڑھاؤ رب کریم اسے قبول ہی قبول کرتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس عمل نور کو بہت پسند کرتا ہے یعنی بندے کے درود پڑھنے کو بہت محبوب رکھتا ہے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس مبارک عمل کو پسند فرماتے ہیں کیونکہ جب بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت ناصل ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومن کا بندے کا اپنے امتی کا درود شریف پڑھنا پسند فرماتے ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی درود شریف پڑھتا رہے اور اللہ کی رحمت برستی رہے اس پڑھنے والے کے گناہ مٹتے رہے اس کی نیکیوں میں زافہ ہوتا رہے اسی سبب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بندے کا دروش شریف پڑھنا پسند فرماتے ہیں پس آپ ان پر دروش شریف پڑھنا جاری و ساری رکھیں یہی آپ کی مناجات اور آرزوں اور التجاؤں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگہ میں قبول کر دیتا ہے یعنی جب آپ دروش شریف پڑھتے ہیں تو چونکہ آپ اللہ تعالیٰ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت کی دعا کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ جب آپ اپنی کوئی التجا اپنی کوئی آرزو اپنی کوئی ہاتھ جات اس بارگاہ میں رکھتے ہیں تو آپ کی اس دعا کے صدقے سے آپ کی بھی مقاسد پوری ہو جاتے ہیں آپ کی بھی ہاتھ جاتی ہے آپ پر بھی کرم کے دروازے کھل جاتے ہیں اور یہ سب سے بڑی نیمت ہے جو سب چیزوں کی محبوب سے بڑھ کر ہیں یقینا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہو بندہ اسے اپنی پسند پر درجی دیں یعنی عام دنوں میں عام حالات میں تو ہم اپنے لئے دعا کرتے ہیں لیکن ہم اپنی دعا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت بھیجنے کی دعا کو ترجی دے رہے ہیں تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین عمل ہیں اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے اور اس سے اپنے انام و اکرام سے نوازتا ہے کہ اس نے اپنے عمل پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کو ترجی دی اسی وجہ سے اس کی جزا بہت زیادہ ہے پس جو اپنے معاملات میں اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترجی دے گا اللہ قریم غیب سے اس کے معاملات سوا دے گا بے شک درود شریف مقاسد کے حصول کے لیے حاجات کو پانی کے لیے ذریعہ ہے سواب کا ذریعہ ہے نجات کا ذریعہ ہے حیات انسانی کے تمام مطلوب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے حضرت جعبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اس کی سو حاجات پوری کی جائیں گی اس میں ستر آخرت کی ہیں اور تیز دنیا کی ہیں تو آپ سوچیں درود شریف اتنا مبارک اتنا بابرکت عمل ہے کہ درود شریف بھیجنے والا بھی قبول و مقبول ہو جاتا ہے درود شریف اپنے پڑھنے والے کو یعنی جس نے اسے پڑھا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پالینے کا سبب ہوتا ہے کیونکہ صلات کے معنی ہی ایسے ہیں جیسا کہ علماء کرام کے ایک گروہ نے کہا یہ صلات کے سبب لازم ہونے والی رحمت ہو اور واجب ہونے والی انعیت کا نام ہے بس درود شریف پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کی رحمتیں لازمی حاصل کرتا ہے آپ سوچیں ہم گنگار سیاکار بدکار ہر لمحہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے لیکن جب درود شریف پڑھتے ہیں تو اللہ کی رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے اس وقت یہ نہیں دیکھا جاتا پڑھنے والا کیسا ہے اس کے عمال کیسے ہیں اس کی صفات کیا ہے اس کے رزقہ ذریعہ کیا ہے اس کی تنہائیاں کیسے ہیں بس اس نے درود شریف پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے بے حساب اس پر رحمتیں جاری و ساری کر دی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینے والا محروم نہیں رہتا جو اللہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت بھیجنے کی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سوز بندے کو کیسے محروم کر سکتا ہے تو درود پاک اس لئے اتنا بابرکت عمل ہے اور اتنا قبول و مقبول عمل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقتص پر درود پڑھنا درود بھیجنے والے کی ذات اس کی عمر اس کے عمل اور اس کے تمام اسباب میں برکت کا ذریعہ ہے علامہ شمس الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں چونکہ درود بھیجنے والا اپنے رب سے اپنے نبی اور ان کی آل کے لیے برکت کی دعا کرتا ہے اور یہ دعا قبول کی جاتی ہے کسی بھی حال میں رد نہیں کی جاتی تو پھر جزا یعنی اس عمل کا ثواب اس کے لئے جاری کر دیا جاتا ہے اسے برکت عطا کر دی جاتی ہے اسی سبب سے کہا جاتا ہے کہ درود شریف ہر حال میں قبول ہے پڑھنے والا جیسے ہی کیوں نہ ہو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ پڑھنے والا کون ہے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس نے اللہ سے دعا کی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی آل پر رحمت بھیجنے کی پس اس دعا کے سبب اس پر بھی رحمت بھیجتی جاتی ہے اس دعا کے سبب اسے بھی قبول کر لیا جاتا ہے جیسے ہی درود قبول ہوا پڑھنے والا بھی قبول ہو گیا پھر آپ کے حالات جیسے بھی ہوں آمال جیسے بھی ہوں اخلاق جیسے بھی ہوں سب ایک طرف لکھ کر صرف اور صرف آپ پر رحمت کا نزول شروع ہو جاتا ہے برکتو کا نزول شروع ہو جاتا ہے اسی وجہ سے درود پڑھنے والے کے آمال سبر جاتے ہیں اخلاق سبر جاتے ہیں برائیاں چھائیوں سے بدل جاتی ہیں بری تقدیر اچھی تقدیر سے بدل جاتی ہے دروش شریف پہنے والے کو بے پنہا انہائیات ملتی ہیں نہ صرف اسے بلکہ اس کی اولاد کی اولاد کو بھی ملتی ہیں اسی سبب سے دروش شریف بے پنہا برکات کا حامل ہے اسی سبب سے دروش شریف ہر حال میں قبول و مقبول ہے تو آئیے پھر کسرہ سے دروش شریف پڑھیں کہ یہ ایسا عمل ہے جو اپنے پڑھنے والے کو بھی مقبول کرا دیتا ہے اللہ کریم ہمیں خالص محبت میں عقیدت کے ساتھ بہت زیادہ آجزی کے ساتھ کامل یقین کے ساتھ اس کے رسول میں دوب کر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کریم ہم سب سے راضی ہو جائے آمین بجاہن نبی العامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم آسرلی علی محمد انکماتو حب و تردوالہو